جنرل اجاز آوان صاحب ایک طرف لائن اوف کنٹرول پر مسلسل جاریت ہے کشیدگی ہے دوسری طرف جو مودی سرکار ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں کیا یہ بھارت کی جانب سے واقعی اس کو ایک جنگی جنون سمجھا جائے کہ بھارت واقعی جنگی حالات پیدا کر رہا ہے یا پھر جو بھارت میں ریاستی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کچھ ریاستوں میں ایک مہینے کے بعد کیا اس کی جیت کے لیے بھی مودی سرکار کا یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے دیکھیں مودی سرکار کا کام ارادہ بہت تھوڑا ہے کام وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں پانی والی سٹیٹمنٹ میں نے ان کی سنی ہے انہوں نے اتنا کہا ہے کہ ہمارے حصے کا جو پانی ہے سندھ تاشمہ آیتے کے مطابق اس کا ہم آخری قطرہ تک وصول کریں گے یہاں تک ان کی سٹیٹمنٹ میں مجھے کوئی تھرٹ نظر نہیں آتی یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے اور بجا ہے ہم بھی اپنے حصے کا آخری قطرہ تک سندھ تاشمہ آیتے کے مطابق وصول کریں گے جب ہماری حکومت چاہے گی تو اس میں تو کوئی تھرٹ نہیں ہے ابھی مودی حکومت چاہتی کیا ہے مودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ظلم اور بربریت وہ کشمیر میں برپا کیے ہوئے ہیں اور جو ایک آزادی کی لہر جو ابھی نئی نسل کو ٹرانسفر ہو گئی ہے جو اندرونی ہے انڈیجنس ہے اس کو کسی طریقے سے ایک تو سپریش کیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ یہاں نہ آئے دوسرا اس کو میلائن کیا جائے الزام یہ لگایا جائے کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے درانداز کر رہے ہیں اب اس سارے کو کور اپ کرنے کے لیے وہ بورڈر پر فائرنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دراندازوں کے لانچنگ پیڈز ہیں لانچنگ پیڈز پر فائرنگ کر رہے ہیں اور ان کے جو دراندازی کے علاقے ہیں ان میں فائر کر رہے ہیں تو وہ یہ سارا شموک سکرین جو کھڑی کر رہے ہیں وہ اپنی جو ہمینیٹیرین ایشیوز ہیں جو ظلم اور بربریت وہ کر رہے ہیں اس کو وہ کور اپ کرنا چاہتے ہیں جنگ کی نہ ان میں جرعت ہے نہ جنگ ان کے فائدے کے لیے ہے جنگ سے تو ہندوستان کا نقشان ہم سے بہت زیادہ ہوگا اب رہا ان کا ہندوتوہ کا بیگج یس وہ بہت بڑک مار کے انتخابات میں جیت کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی ہم جب ہماری اوپر پاکستان کچھ کرے گا تو ہم یو این میں نہیں جائیں گے ہم اس کا جواب اسی طریقے سے دیں گے عجید دوول نے بھی کہا کہ ہم کانٹے سے کانٹا نکالیں گے تو وہ اپنے الیکٹورل جو الیکشن ہو رہے ہیں یو پی میں اور پنجاب میں ان لوگوں کو بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور جواباً وہ بلوچستان کراچی اور اس کے اندر جو کچھ افغانستان سے کر رہے ہیں کہ ہم کانٹے سے کانٹا نکال رہے ہیں جو ہمیں درد دے گا ہم اس کو درد دیں گے تو یہ ان کا اوورال ڈیزائن ہے اب اس کا بیفٹنگ رپلائی حکومت وقت نے دینا ہے گائیڈ لائن حکومت نے دینا ہے ڈیلیور پاکستان آرمی نے کرنا ہے دیکھئے بلکل یہ جنرل صاحب نے بلکل صحیح کیا یہ جو تین ریورز ہیں راوی بیاس اور سٹلج یہ ہندوستان کے ریورز ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ایک کتھرہ پاکستان کو نہ آنے دیں تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ دوٹر تھریٹ اور جس طریقے سے اس معاملے کو ریپورٹ کیا ہے ہمارے پریس میں یہ بڑا ارسپونسبل ہے یہ واقعی صحیح نہیں ہے ہمارا حق بنتا ہے تین اور پہ وہ انڈس اور چناب اور جو بھی ہے اس پہ ہمارا حق بنتا ہے تو یہ اس نے مگر دیکھئے جواب کیا آیا ہمارے دیفنس منسٹر سے تھوڑا سنیے انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے حق خود ارادیت کشمیریوں کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ اگر وہ دے دے تو اس کے معنی دوسرے سب جو پروونسز ہیں یا دوسرے سب گروپس جو ہیں وہ بھی مانیں گے اور ہندوستان ختم ہو جائے گا وہ اس کا تو مطلب ہے کہ ان کو حق خود ارادیت کشمیریوں کو نہیں دینا وہ اچھا کر رہے وہ مانے کہ ہندوستان کے فائدے میں ہندوستان کے فائدے میں نہیں ہے انہوں نے جا کے کمیٹ کیا ہے یو این میں کہ وہ دیں گے ہمیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اگر وہ دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے اگر کشمیر کو جو آپ نے وعدہ کیا وہ چلے جائے وہ ٹوٹ جائے گا یو مین ہندوستان is being kept together by force مانے کہ کوئی بندوق کے نوک پہ ہندوستان کو رکھا ہوا ہے اور ہندوستان ٹوٹ جائے گا اگر کشمیر کی حق ہے خود ارادیت اس قسم کے لوگ اور لیڈرز جو آگے ہیں اس وقت جو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں پرابلم ان کا پہل ٹاپ پیج پہ یہ ان کا بیان ہے میں تو حیران ہو گیا یہ سن کے یہ ڈیفنس منسٹر ہیں حارس نواز پھر مجھے کلوزنگ دینی ہے یہ بات جو انہوں نے کی ہے he's a big juggler otherwise he's a ڈیسٹ گرڈ مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ بھرے میں ہیں اور وہ آن پر لوگوں کو آڈریس کر ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ بیاس کدھر ہے راوی کدھر ہے چناب کدھر ہے ستلچ کدھر ہے تو ان کے خلاف بات کرنا ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کا ریسپونس اس کے اوپر کیوں نہیں آیا ریسپونس کی ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے ہم بھی جیلم کا اس کے بعد چناب کا اور انڈس کا ایک کترہ پانی انڈیا کو رکھنے نہیں دیں گے this is a میچنگ ریسپونس جو ہمیں چاہیے تھا جو ہم نہیں دے سکے اور ہم الٹی سیدھی باتوں میں لگ گئے اور اس کے ساتھ جو جو لائن اپ کنٹرول پر جو اس وقت وہ انڈیا کر رہے جو بھی وہ شو کرنا چاہ رہے attention divert کر رہے کشمیر سے اس کے بعد جو بلوچستان میں کر رہے اس کے لیے پاکستان آرمی تو اس وقت حالت جنگ میں ہے لیکن اسی طرح ہمارا foreign office بھی حالت جنگ میں ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا statements آ رہی ہیں وہ emergency basis پہ کیا کر رہے ہیں انہیں نے کیا policy formulate کی ہے کس طریقے سے انڈیا کے نیندر موڈی کو ہمارے prime minister یا foreign minister کیسے جواب دیتے ہیں ہمارا تو وزیر خانجے نہیں ہے کل تا ہی وزیر خانجے نہیں ہے ہمارا تو so this is a issue یہاں پر ہمیں آپ نے کون سا کوئی سلامدی ہماری جو قومی سلامدی committee ہے ہم نے اس کا ابھی تک اجلاس کیوں نہیں کیا اس پہ چارہ مسلحہ فراج کے سرد رہان ہوں گے آپ کے prime minister ہوں گے اور اس پہ قومی سلامدی کے مشیر ہوں گے finance minister ہوں گے defense minister ہوں گے یہ جب بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے کوئی قرارداد لے کے جائیں گے کوئی ڈسین لائیں گے یہ دنیا کا میسیج لے گا کہ پاکستان کی جو پوری قومی سلامدی committee ہے وہ they mean something اسی طریقے سے آپ نے سینٹ کا نیشن سمبلی کے سلال اجلاس کیوں نہیں بلایا وہاں قرارداد کیوں نہیں بات کرتے عوام کا mandate دنیا سنتی ہے یہ چیزوں میں ہم بہت کمزور ہے جہاں پر ہمیں problems ہیں جو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اجاز 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 حکومت کی جو policy ہے انڈیا کو لے کر انڈیا کو جواب دینے کے لحاظ سے ردعمل جو ہمارا ہے وہ کمزور ہے کمزور سے بھی کہیں نیچے ہے اگر آپ دیکھیں تو جتنے شواہد ہمارے پاس ہیں کلبوشن یادو ایک serving colonel agent handler colonel of raw ہمارے custody میں ہے ہم ان کے آٹھ diplomats کو جو افغان مہاجروں کے ساتھ مل کر اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا کے ملک کے اندر دہشت گردی کروا رہے سفارت کاری کے روپ میں ایجنٹ تھے اب اتنی ایویڈنس آنے کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر جب یونائٹی نیشنز میں گئے انہوں نے کشمیر کا پوائنٹ تو اٹھایا جو ہم پچھلے 69 یر سے اٹھاتے آ رہے ہیں لیکن سشمہ سراج نے ایک بات کیجی دہشتگردی کا ممبا ہے پاکستان دہشتگردی کا ممبا وہ ہے جو اپنے سرونگ ایجنٹ بھیج رہا ہے دہشتگردی کا ممبا وہ ہے جو کہہ رہا ہے ہم نے ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کر آنے میں کانٹریبیوٹ کیا اور دہشتگردی کا ممبا اس کو ہونا چاہیے جو لال کلے میں کھڑے ہو کہ بلو چستان اور گلگت کے لوگ میرے ساتھ اب بھی رابطے میں ہیں ان کے خلاف تو پرائیم منسٹر نے نہ زبان کھولی نہ کہیں پہ کوئی پالیسی بنائی نہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ان کو دہشتگرد قرار دینے کی قرارداد پیش کروائی تو یہ ہمارا جو گومنٹ کا سٹانس ہے یہ بہت ہی کمزور ہے ملٹری کو ملٹری کا جواب دینا تو ہم دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں لیکن اپنی پالیسیز کو اپنی سٹریٹیجی کو سٹرونگ کرنا ہے تاکہ بھارت کو عوام کی جانب سے ملکل جواب جا سکے ٹھیک ہے بہت نیا ایک جو پرابلم آگئے وہ لائن اپ کنٹول پر آگئی ہے جنرل باجوا کو ساری چیزوں کو سمجھ جلدی ہوگا اور کوئی decision میکنگ کرنی ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کا نیکس بن رہے کرتا ہوں کہ جس طرح چین لائن اف کنٹول پر اس وقت انڈیا اسکلیٹ کر رہے یہ آہستہ اس کو ہو سکتا ہے کہ گلگل بلدستان کی طرف نہ لے کے جائے کیونکہ سی پیک منصوبہ کاشکر سے نکل دائے تو خونجراب چیلک روٹ سیاد جو گلگل بلدستان گئے ہے اگر انڈیا وہاں پر کوئی پر بلدستان میں آتے ہیں جو بلدستان کے ثرو کریں گے ہمیں اس نیکسز کو بریک کرنے کے لیے میرے خیال میں جن باجوہ امیجیٹ پالیسی بنائیں گے اور اس کا کاؤنٹر میجر ابھی سے کرنا چاہیے کیونکہ جن رہی شریف نے سی پیٹ منصوبے پہ کلیر کہا تھا کہ یہ فوج کی ریسپونجی بیلیٹی ہے پرٹیکشن رہے گے تو اگر اس کو بھی فالو کریں گے